موسیقی اسلام علیکم ایمریون یہ میرے روم سے باہر ٹیرس سے ویو ہے بار بی کیو کی تیاری چل رہی ہے ہمارا یہ خوبصورت سفر ابھی جاری ہے اور سکردو کی ایک اور تھنڈی رات ہے اور جہاں لاسٹ بلوگ اینڈ ہوا تھا میں وہیں سے کنٹینیو کر رہی ہوں ہم شنگریلا سے واپس آگئے ہیں اور ہمارا بار بی کیو کا پلان ہے یہاں بار بی کیو بن رہا ہے ویسے تو ہم نے صبح واپس روانہ ہو جانا تھا لیکن خبر آئی ہے کہ روڈز بلوگ ہیں کیونکہ کچھ لینڈ سلائڈنگ وغیرہ ہوئی ہے ہم لوگ تو الحمدللہ یہاں امن سے ہیں آفیت سے ہیں لیکن باہر کچھ کافی لینڈ سلائڈنگ اور ایکسیڈنس وغیرہ ہو رہے ہیں تو یہ موسم کی بارشوں کا ہے اور یہاں ہم نے بان فائر بھی کرنا تھا لیکن ہلکی ہلکی بوندہ باری شروع ہو گئے جس کی وجہ سے ہمارا بان فائر رہ گیا اور پھر ہم لوگوں نے دینر کے ساتھ یہ دیسائید کیا کہ کل پھر ہم لوگوں نے کہا جانا ہے اور کچھ نے کہا کہ چلو دیوسائی چلتے ہیں لیکن فائرل ابھی کیا ہوا میں آپ کو بتاتی ہوں اور یہ کسی نے خوبانیاں بھیجی اور یہ اتنی بڑی بڑی ہے اس سے لگ رہے جسے امرود ہیں اور یہاں کی لوگ ملنسار اور مہمان نواز اور خوش دل تو ہمیشہ سے رہے ہیں اور اتنی اچھی میٹھی مزے کی خوبانیاں بھیجی انہوں نے اس کے بعد ہم لوگ آئس کریم کھانے آگئے تھے جب دینرہ سے فارغ ہو گئے باربیکیو سے فارغ ہو گئے باتیں وغیرہ کر لیئے تو سب ہی کٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو سوچا کہ آئس کریم کھا آتے ہیں تو ہم یہاں آئس کریم کھانے آگئے ہیں اور یہ ان کی لوکل آئس کریم شاپ ہے اور یہاں ہمیں ایک بلی کا بچہ تھنڈ سے ٹھٹرتا ہوا ملا اسے ہم نے گود میں لے لیا اور ہم نے ان سے پوچھا کہ ہم اسے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں بہت زیادہ سہما ہوا تھا اور تھنڈ سے اس کا برا حال تھا انہوں نے کہا ٹھیک آپ لے کے جا سکتے ہیں لیکن ہم لوگ ابھی اس کا نام سوچ رہے تھے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کیا فائنل کیا یہاں اگلی صبح ہو گئی ہے اور یہ لوگ ہمارا ٹیبل وغیرہ سیٹ کر رہے ہیں صبح ناشتے کے لیے اور رات کو خپلو فورٹ جانا فائنل ہوا تھا ہم لوگ سب ڈیسائٹ کر رہے تھے کہ کہاں جائیں پھر خپلو فورٹ فائنل ہو گیا جہاں پہ ڈراما سیریل دیارے دل کی شوٹنگ ہوئی ہے اور ہم لوگوں کو بھی تھا کہ ذرا دیکھیں تو کہ شیشم اور دیار سے بنے ان بھاری برکم دروازوں کی چوکھٹ کیسی ہے ہم لوگ یہاں کافی ایکسائٹڈ اور یہ وہی بلی کا بچہ جو راحت میں تس سہما ہوا تھا کافی ایکسائٹڈ تھا ہم لوگ نکل گئے ہیں اور ہم لوگ کو اس کے لیے خپلو ویلی جانا پڑے گا خپلو وادی جو اس کردو سے ایک سو تین کلومیٹر مشرق کی جانب واقعہ ہے قدیم بلتستان میں یہ یبو سلطنت کا پایہ تخت ہوا کرتا تھا راستے میں ہمیں یہ خوبانیاں پھر نظر آگئی اور ہم توڑنا شروع ہو گئے اور اتنی مزے کہ یہاں کی خوبانیاں ہوتی ہیں شہر جسے حلق میں گھلتا جائے خود بہت تو ہمیں تقریباً چار گھنٹے لگے تھے خپلو پہنچنے کے لیے اور اب ہم لوگ خپلو میں داخل ہو رہے ہیں یہ الیتہ ایک ڈسٹرکٹ ہے یہاں کے لوگ بلتی زبان بولتے ہیں جیسے سکردو کے اندر بلتی زبان بولتے ہیں موسیقی موسیقی خپلو کے راجہ دولت آلی خان نے اٹھارہ سو چالیس میں تعمیر کر آیا تھا یہ محل اور اس کے درو دیوار دو ہزار چھ سو میٹر تک پھیلے ہوئے ہیں اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس وقت کے راجہ اپنی حفاظت کے لیے جب یہ کلے بنوایا کرتے تھے تو تجوریوں کے موں کھول دیا کرتے تھے بطور سیاہ تاریخی امارتیں اور شاہی کلے دیکھنا جیسے میرا حدف سا بننے لگا ہے لیکن اس کی طرز تعمیر بلکل مختلف ہے کچھ برطانوی آرکیٹیکچر اور برسغیر کی آرکیٹیکچر کا امتزاج ملتا ہے کچھ اس طرح اس میں اس سے پلس 435 یا سور پلس ہے اس سپلے فورڈ آپ کو سامنے والے پہاڑ کے پیک پہتے ہیں اتر سے نظر آئیں گے آپ کو جو گری لگے وہاں پہ رہا ہے وہاں پہ مومن ہو رہے ہیں نظر آ رہے ہیں ہم الحمدللہ اب کلے کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں اور کلے کے اس حصے میں راجہ کے زیر استعمال رہنے والے برطان ان کے ملبوسات اور یہاں کے کچھن مہمان خانے اور محافظوں کی قیام گاہ وغیرہ اس حصے میں ہیں حتیٰ کہ ورزش گاہ اور دیار دل دراما کی جہاں شیوٹنگ ہوئی ہے وہ حصہ اس کے پیچھے والا حصہ ہے اب میں آپ کو وہاں بھی لے کر جاؤں گی تمام نقوش اٹھارہ سو چالیس سے اب تک وہ ہی ہیں طرزت آمیر وہی ہے ایکسٹیریئر میں بھی زیادہ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی سب جوں کا تو ہے مجرمین پورٹ سے عوام سے جو راجہ کو گندم کی لگان جو ٹکسی جو آتے تھے ان میں پولٹ ہوتے تھے اس میں گندم بکوی لوکا جو کا ٹکسیس میں ویڈس کا اور اس میں آئل کا ٹکس آتے تھے یہ وہ زور میں اور یہ سارے فارمنگ ٹول سے اگرے کچھ ٹول سے اگرے کچھ ٹول سے آجا یہ فارمنگ ٹول ہے یہ کوئی جولری باکس ہے یہ اوپر رانی روم میں سجی ہوئے تھے اس کا فرنڈ کفڑ ہے اس کا ٹکسٹرن اور تھا باکہ ٹکسٹرن ٹوٹ گیا نوہ دروازہ ہوتے تھے وال کے اندر حوال ہوتے تھے شلپ ہوتے تھے اس کا یہ فرنڈ کفڑ ہے یہ رانی روم سے اب یہ میزے میں رکھا ہوا ہے یہ فور پارٹیسن یہ فور پارٹیسن روشے ٹول ایمینین سیئی گزیٹ ہے موارٹہ گوائی ہوتا ہے موارٹہ گروہ جو 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 جب موارٹہ گوٹ آئی بیٹسان گوٹ آئی بیٹسان گوٹ آئی بیٹسان گوٹ بیٹسان گوٹ تم جناب تین Hai اس کے ساتھ پر سو جاتے ہیں اس کے ہیٹ کو اس سارے پکل جاتے ہیں اچھا اتنا گرام ہوتا ہے اس کی سکن سے بنے رہی ہے کس کی سکن سے بنے رہی ہے؟ آئی پیکس کی سات کچھن کھانے پینے کے شوکین تھے وہ لگ؟ سب سے زیادہ یہ کھاتے ہیں؟ مرگن دوم اور گوشت بھی سانا یہ چھت وہی اورینی نارات میں ہے یہ دیاری دل میں اپنے پینے تھے یہ اس کے لئے ہم کے راجب کو آجان بہتے تھے اچھا 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 حیرت ہوتی ہے یہ شیشم اور دیار سے بنے بھاری بھرکم سٹرکچر کسی کے لئے تو نئی منزل بنے ہوں گے اور کسی کے لئے محض یادوں کا مسکن بن کے رہ گیا اور یہاں سے جانے والوں کو کیا گمان ہوگا کہ اب کبھی وہ ان جھروکوں سے کسی کی ایک جھلک دیکھنے کے لئے نہیں جھانک سکیں گے؟ اس وقت ہم قلعہ کی دائیں جانے باگے ہیں اور یہ وہ انٹرنس ہے جہاں ڈرامے کی شوٹنگ ہوئی ہے اور یہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں اور یہاں ہم پہلے تھے یہاں سے ہم ابھی آئے ہیں لیجے ہم یہ داخل ہو رہے ہیں اسی دیار میں اس قلعے کے اس حصے میں جہاں شوٹنگ ہوئی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا اور یہ بھاریک اور نفیس کام ان درو دیوار پر یہ ان کو کتنا عرصہ لگا ہوگا اور یہ جو عالی شان اور بلند دیوارے ہیں ان میں روب ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ درو دیوار کسی کے لئے تپتی دوپہروں میں ٹھنڈ کا پیغام ہو اور کسی کے لئے ہجر کی لا متناہی فصیل ایسا محسوس ہوتا ہے ایسی وائبز ہیں یہاں پر ہم اب اوپر کی منزل پر آ گئے ہیں اور ابھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کلپ شیئر کیا ہے ڈرامے کا وہ یہی پر ہی اس کی شوٹنگ کی گئی ہے انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس وقت کے راجہ کو آغا جان کہا جاتا تھا جو ان لوگوں میں ابھی تک ہے ویسے تو یہاں راجگی نظام اب ختم ہو چکا ہے لیکن راجہ ماہ راجاؤں کی نسلیں اب عام لوگوں کی طرح ہی رہتی ہیں بس ایک فرق کے ساتھ ایک فرق ہے ان میں احساس تفاخر کا فرق تاریخ کو کسی نہ کسی طرح بچائے رکھنے کا فرق کیونکہ اس کی بحالی کا کام بھی کئی تفاہ ہو چکا لیکن جو ایکسٹیریئر ہے وہ جوں کا توں ہے اور آپ کو پتا ہے راجہ کے عروسی کمرے کی کھڑکی بہغات کی جانب کھلتی ہے جہاں سے دریاء کے پانی کی تھنڈک بھری آواز محل کی خاموشی توڑتی ہے یادگار رہے گا ہمارا یہ سفر انشاءاللہ یہاں پہ اس دیار کے ایک ایک پتھر میں پیار پرونے والوں کو کیا پتا تھا کہ وہ کبھی ان پتھروں کے لمس کو ترسیں گے اور چھوڑ کے چلے جائیں گے بہرحال جو جب تک جیتا رہا ہوگا وہ اپنی زمین کی یاس کا متلاشی رہا ہوگا اور جو حیات ہے وہ اس کی یاد سے اپنے صبح و شام موتر کیا کرتے ہیں یہ عجب قیامتیں ہیں تیری راہ گزر میں گزران نہ ہوا کہ جی اٹھے ہم نہ ہوا کہ مر مٹے ہم ہم یہاں سے اب واپس روانہ ہو رہے ہیں اور یہ سرینہ ہوتل ہے یہ اس کے رومز ہیں اور آگے کوریڈور ہے اور کسی نے بتایا ہے کہ ممتوس کردو کی خاص دش ہے وہ ہم کھانے جا رہے ہیں یہاں سے سیدھے ابھی میں آپ لوگوں کو وہ بھی دکھاتی ہوں یہ میں آپ لوگوں کو سرینہ ہوتل دکھا دوں یہ ان کا ڈائننگ ایریا ہے اور باہر بہت خوبصورت لان اور کچھ سٹنگ اریجمنٹس بھی کی ہوئی ہیں اور ہم لوگوں نے یہاں سے واپسی میں پھر نماز وغیرہ بھی پڑھ لی تھی کیونکہ لمبا سفر تھا واپسی کا اور رات کو ڈینر کرنے کہا جائیں گے میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں وہی بہت خوبصورت جگہ پر گئے اس کٹن کو ہم نے قریب ہی ایک ریسٹورن میں دیا ہوا تھا کہ وہاں سے کچھ کھا پھیلے اور اب ہم لوگ اس کو پک کر رہے ہیں اور واپس جا رہے ہیں اس کا نام ابھی تک دیسائیڈ نہیں ہوا میں انشاءاللہ آپ کو وہ بھی بتاؤں گی کیا کیا ہم نے اور یہاں ہم لوگ دیسی دھابا جو ہوتا ہے اس کردو میں اس کی ایک بہت فیمس ڈش کھانے آگئے ہیں اس کو ممتو کہتے ہیں اور ہے یہ مومو اس کی طرح جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے بہت مزے کا تھا اور ساتھ ان کا چیلی آئل بھی بہت مزے کا تھا اور چائے یہ مٹکا چائے تھی جو پیالوں میں انہوں نے سرف کی تھی اور اگر میرے گھر والوں نے میرے ہاتھ میں چائے دیکھ لی تو انہوں نے پریشان ہو جانا ہے کیونکہ میں بالکل چائے نہیں پی سکتی لیکن شاید موسم بہت تھنڈا تھا اور اگزرشن ہو رہی تھی مسلسل ٹرائول کر رہے تھے تو مجھے کوئی بھی الرجی وغیرہ نہیں ہوئی اور بہت انجوائی کی میں نے وہاں پر چائے اور یہ تھی بھی مزے کی تھی اس میں شاید انہوں نے گھر ڈالا ہوا تھا تو ڈیفرنٹ سا ذرا ذائقہ تھا اور یہاں ہم لوگ رات کے کھانے کے لیے ریسٹرانٹ آ گئے ہیں ہم لوگ گئے تھے وہاں پر ہوتل گئے تھے اور پھر ہوتل سے ہم لوگ پھر جو ہمیں یہاں پر پہلے سے بکنگ کروانی ہوتی ہے اور پھر وہ ٹائم دیتے ہیں کہ آپ اس ٹائم پر پہنچئے گا اور فریش بنا کر دیں گے تو پھر اس ٹائم پر ہم لوگ یہاں آ گئے اور یہ میں تھوڑا سا آپ کو ٹور دے رہی ہوں اس ریسٹرانٹ کا یہ وہی شاہی دیوان ریسٹرانٹ ہے جہاں پر میری برتے ہوئی تھی اس بار ہم لوگوں نے یہاں پر فلور ارینجمنٹ لیا تھا جو فلور سٹنگ ہوتی ہے کھانا بہت مزے کا تھا بہت مزے کا کھانا تھا ان کے نان ایسے ریشمی مخملی نان تھے بہت ہی اور ایسے جیسے موں میں گھل رہے ہوں کڑاہی وائٹ کڑاہی بھی بہت اچھی تھی بہت اچھا رہا ہمارا یہ دینر نیچے اس طرح سے بیٹھ کے کھانے کا اور ہی مزا تھا لطف آ گیا اگلی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ دکھاؤں گی ہمارا واپسی کا سفر کیسا رہا بلی کا کیا نام رکھا اور کیسی لانڈ سلائڈنگ سے ہمیں دو چار ہونا پڑا اور کہاں ٹھیرے یہ سب بتاؤں گی ہمارے ساتھ رہیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تک کہ اس سفر میں ہمارے ساتھ رہ سکیں اور اگر ابھی تک آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ سب سے خوبصورت جگہ اسکردو کی شنگریلہ کیسی ہے تو اس ویڈیو کو کلک کریں اللہ حافظ